بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھیں چینل مائی ہو بی پیٹس دوستو آپ سامنے یہ چھوٹے چھوٹے تین چکس دیکھ رہے ہوں گے یہ دوستو کس پرندے کے ہیں کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو میں آج بتانے والا ہوں دوستو ایسا ہوا کہ ایک دوست کے پاس کاکٹل تھے اور کاکٹل کے بچے تھے ان کی فیمل مر گئی تو ان کے جو پیرنٹ سے انہوں نے اس کو کیر کرنا چھوڑ دی اس کی باقی جو اس کا میل تھا تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نے مصفر عابطہ کیا اور میں نے یہ بچے اڈاپٹ کر لیے تو ماشاءاللہ یہ اس وقت تو ہیلڈی بچے ہیں اور اس کو ہم کیر کر رہے ہیں میرے پاس آج ہی پارسل آیا تو سوچا میں آپ کے طرف یہ ویڈیو شیئر کروں اور آپ سے کچھ انفرمیشن لوں اور کچھ اپنی انفرمیشن آگا بتاؤں تو دوستو میں اس کو سیری لیک دے رہا تھا لیکن فرسٹ تو میری پیروٹی یہی ہے کہ میں اس کو ایکسکٹ کی جو ہوتی ہے فیڈ وہ دوں نہیں تو اس کے علاوہ میں باہرہ پیس کے یا کوئی باقی جو ہمارا میکس میٹریل ہوتا ہے فیڈ وہ میں اس کو دوں بچے کافی ہلڈی ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے بھی تو لیکن اب ان کو جب فیڈ دیں گے اس کے بارے میں کیا مشکلات ہوں گی اور کیا اس کے ساتھ آگے پڑھتا ہوگا تو سب سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو میرا بوکس ہے یہ میرے پاس اگر رات کو آیا تو آج صبح ہو گئی ہے تو اس کے اندر کافی بیٹس ہو گیا رہا ہوگی ہے کیونکہ یہ کارگو پہ آیا تھا میرے پاس اور کافی اس میں بھی گندگی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو ساف ستری جگہ میں رکھوں تو اس کے لیے میں نے ایک ان کا یہ نیسٹنگ بوکس بنا لیا ہے اس کے اندر میں نے کچھ نیسٹنگ مٹیلر رکھا اور یہ جالی نمہ یہ چیز ہے ابھی تو کوشش کروں گا کہ اس کو میں دھاپ کر رکھوں تاکہ سردی نہ لگے ان کو کیونکہ بھی موسم کچھ تھنڈا اور کچھ گھر رہا ہے لیکن کچھ تعدابیر ایسی کروں گا کہ یہ ان کو محسوس ہو کہ ہم ابھی بھی اپنی ماں کی عوش میں ہیں لیکن ہم اتنی کیر نہیں کر سکتے لیکن ہم کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں پرندوں سے شوق ہے پیار ہے ان سے تو ہم ان کی کیر کریں گے تو یہ بچوں کو ہم یہاں سے شفٹ کر لیتے ہیں ابھی یہ جی اس وقت جو ہے کومن وائٹ ہے اور اسے کے ساتھ یہ بھی ایک بچہ کومن وائٹ کا ہے اس کی جو فی میل تھی وہ اینو وائٹ اور میل تھا کومن وائٹ تھا تو یہ بچہ ابھی تھوڑا چھوٹا ہے تو اس کی بھی ہم کیر زیادہ کریں گے ابھی پینے نکل رہی ہیں اس کو بھی یہاں پہ اس کے اندر کر دیتے ہیں کوشش کریں گے کہ یہاں پہ خوش رہیں اور اس کے بعد یہ ہے ہمارا اینو وائٹ ریڈ آئیز اینو وائٹ آئیز ان کی بھی ریڈ ہیں لیکن یہ اینو وائٹ ہے تو یہ بچہ بھی باہر نکلا ہے تو ابھی ان کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کوشش کرتے ہیں ان کو فورا ان کو کھانا کھلائیں اور کھانے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو جی جی دوستو ہمارے پاس تین بچے آگئے ہیں جو کہ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں خوش ہیں یہاں پہ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سے خوش رہے ہیں اور اس کے میں آپ کو ساری انفرمیشن بتا ہوا کہ آپ ان کو ٹیم کیسے کرنا ہے دن بعد دن کے ساتھ کیا روئیہ اختیار کرنا ہے اور ویسل پہ ان کو کیسے ان کو سکھانا ہے تو یہ ساری آج انفرمیشن ہونے والی ہے فیڈ اس کی بنا کر رکھی ہوئی ہے تو نیکس فیڈی میں آپ کو بتاتا ہوں کس کی فیڈ کیا سے ہوگی اور ابھی اس کی کچھ یہ کیریگ آپ کو میں فرس ٹیو میں بتا دوں کہ اگر آپ نے بچے کوئی جی میں سے اگر آپ خود بھی نکالنا چاہتے ہیں میرے پاس تو یہ ایکسیڈنٹلی ایسے یہاں ہیں مجھے شوک تھا رکھنے کا لیکن میں اڈاپٹ کر لیا ان کو اور کافی مزیدار ہیں یہ اور ان کو رکھیں گے یہاں پہ ان کو گرمیش دینی ہے سب سے پہلے اگر فیڈ دینی ہے تو گنگنا پانی ہو گرم پانی ہو تھوڑا سا تو اس کے اندر سری لیا کیا باجرہ یا مک فیڈ ہوتی ہے اس کو آپ اچھی طرح پیس لیں پوڈر شیپ میں تو وہ آپ ان کو دیں کیونکہ کافی شوک سے وہ کھائیں گی کیونکہ پچھلے دنوں میں اگر میں نے ان سے پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ یہ باجرہ اور ان کو مک فیڈ دیتے تھے ان کے ماں باپ کو تو وہی بچے ان کو کھلاتے تھے تو وہ ان کو ٹھیک رہے گی ان کے ڈائجسٹ ٹھیک رہے گا تو کوشش کرنی ہے تھوڑا سا آپ نے گرائی ویٹر اگر تین بچے ہیں تو پانچ کترے آپ نے گرائی ویٹر جو بچوں کو دیتے ہیں وہ ڈال لینا تو میرے ساتھ جھوڑے رہی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ان کی تمام انفرمیشن بتائیں ان کی فیڈ کیا ہوگی ان کے ٹیم کیسے کرنا ہے ان کو فری فلائے کیسے کروانا ہے مجھے دیجئے اجازت میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے بچوں کے لیے ماشاءاللہ کہہ دیں تاکہ ان کو نظر نہ لگے اور میرے پاس یہ ٹھیک تھاک پستے رہیں اللہ حافظ